بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد ضمیر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مغیس علی ایک نوجوان صافی ہے ان سے ہم جاننے کی کوشی کریں گے کہ شہر اقتدار میں ایک بار پھر سیاسی پارہ ہی ہے ایک جانب اپوزیشن جماعتوں کا جو اکٹ وہ ہو رہا ہے دوسری جانب جو وزیراعظم عمران خان کے مشیران ہیں وہ اسلیفہ دے رہے ہیں تو اس حوالے سے جاننے کی کوشی کریں گے کہ آخر اس کی کیا وجوات ہیں اندر کی خبریں کیا ہیں تو مغیس صاحب سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ وقت دینے کا بہت شکریہ زمیر بھائی آپ کا بھی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارے جو ویورز ہیں تقریباً آپ اور ہمارے نام صاحب ہو گئے سب کے جو ویورز ہیں تقریباً ملے جو لیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مغیس صاحب آج کل کہاں پہ غیب ہیں بہت ہی کم ویڈیو کر رہے ہیں آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہاں غیب ہیں آج کل کیوں ویڈیو کمز کر رہے ہیں آپ زمیر بھائی بس تھوڑی سے مصروف کرتی اسلام آباد میں اور تھوڑے سے آفیس کے معاملات تھے اس وجہ سے میں اس وجہ سے مصروف تھا اس وجہ سے ویڈیو نہیں کر پایا تو اب آپ کے ساتھ انشاءاللہ روٹین کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی گف چپ رہے گی ناظرین کے ساتھ بھی رہے گی ان کو انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے اور دوبارہ سے پھر وہی ایکٹیو رول اپنا دا کریں گے بلکل موغی صاحب انشاءاللہ آپ دوبارہ اپنی جو روٹین ہے اس پر دوبارہ آ جائیں تو برحال یہ بتائیں کہ آج شہر اقتدار کی کیا خبریں ہیں جو وزیراعظم عمران خان کے مشیران نے اسیفہ دیا ہے کیا وجہ ہیں کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو وزیراعظم عمران خان کے جو معاملے خصوصی برائی ڈیجیٹل پاکستان تھی ان پر کچھ الزامات تھے دوسری جانبی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو دوری شریعت کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے اسیفہ دیا ہے کیا خبریں کیا ہیں شہر اقتدار کی اندر کی خبریں کچھ ہیں آپ کے پاس کیا صورتحال ہے زمیر بھائی پہلے تو یہ بات کریں کہ یہ دو اسیفہ ہے یہ دیئے نہیں گئے یہ لیئے گئے ہیں عمران خان صاحب نے خود دونوں سے اسیفہ مانگے تھے اور دونوں نے اسیفہ دیئے اور آج ہی اسے عمران خان صاحب نے منظور کر لی ہیں پہلے اس کی ٹائمنگ پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے عمران خان صاحب نے بہت زبرست قسم کی یہ سیٹ ٹائمنگ کی ہے کہ انہوں نے ایسے وقت پر استیفہ لیا ہے کہ آگے حج آ جائے گا اس کے بعد عید آ جائے گی اور یہ معاملہ جو ہے اتنا وہ پولٹیکل جو ایک سنیریو بنتا ہے جو اپوزشن اس کو پر کھیلنا چاہ رہی تھی وہ ان کو موقع نہیں ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ تانیہ ایدرس کی بات کریں تو تانیہ ایدرس کے بارے میں بڑی جو باتیں پہلے سے چل رہی تھی ایک انکوئری ان کے خلاف چل رہی تھی عمران خان صاحب نے اس کو انکوئری کو تشکیل دیا تھا کہا تھا کہ ان کے خلاف انکوئری کریں انکوئری یہ تھی کہ تانیہ ایدرس نے ایک کمپنی بنائی تھی دیجیٹل فانڈیشن کے نام سے انہوں نے ایس سی سی پی سے منظور کرا لی وہاں سے انہوں نے جب اپنی اس کی ریجیٹل فانڈیشن جو مکمل کرائی اس کے بعد پر چلا کہ اس کے جو بورڈز اور ڈریکٹرز میں ہیں جانی ترین کا نام ہے ان کے وکیل کا نام ہے اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو بڑا معاملہ خراب ہے انہیں ایدرس سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ عمران خان صاحب کو پتا ہے میں ان کے کہنے پر یہ کام کر رہی ہوں اس کے بعد عمران خان صاحب سے چند لوگوں نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے تو عمران خان نے کہا کہ مجھے یہ پتا نہیں ہے آپ انکوائری کریں اور دیکھتے ہیں اس کے معاملے میں کیا نکلتا ہے تو یہ جو فاؤنڈیشن تھی اس کا فاؤنڈیشن بنانے کا مقصد دیکھیں برا نہیں ہے لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ آیا ہے کہ وہ جس ڈیجرل پاکستان کی انمینگی کر رہے تھیں جس میں سفر میں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی وہی کمپنی وہ ریجرل پاکستان کے بھی بہت سے جوہاں پہ بیٹس کرنے والی تھیں اور جو دوسری جگہ سے فورنگ فنڈنگ آتی ہے وہ بھی اگر وہ فاؤنڈیشن میں آ جاتی تو اس کا حساب کتاب بھی نہ ہوتا تو آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب وہ شخص ہیں جو اپنے قریبی اور سب سے اہم اور مشہور ترین سیاسی شخصیت جھانگی ترین کو اپنے انہوں نے گلے کے ساتھ نہیں لگایا جب ان کے اوپر الزامات لگئے تو انہوں نے فورن شوگر انٹوائری کی تو انہوں نے جانگی تھی جیسے بندے کو باہر نکال دیا انہوں نے اپنے سی جدا کر دیا تو ان کے لیے یہ تانیہ ایدرس یا عظا فرمیتر جیسے شخص جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے اب دیکھیں یہ کوئی پرانا دور نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم صحیح نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ٹیم کارٹ رہا ہوں آپ کی بات میں کارٹ رہا ہوں یہ بتائیں کہ یہ جنگیر خان ترین میں واقعہ وزیراعظم عمران خان کے لیے کوئی مشکلات پیدا کر رہے ہیں جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں جس قسم کا محول بنانے کی کوشش کی جاری ہے جنگیر ترین کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی کوئی ایسی کام کرنے کا کوشش کی تو ان کے لیے جو ابھی تھوڑی بوتی جو رہایت ہے یا دوستی کا بھرم ہے یا جو ساتھ پارٹی کے ساتھ چلنے کا ایک بھرم ہے وہ رہ گیا ہے اگر انہوں نے تھوڑی سی بھی عمران خان صاحب کے لیے مشکل کھڑی کرنے کی کوشش کی تو جنگیر ترین کو پتہ ہے کہ ان کے منزل پھر تاں پر ہوگی جنگیر ترین عمران خان صاحب کے لیے ذرا بھی مشکل پیدا نہیں کر رہے بلکہ وہ تو چہتے ہی یہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے جرے سایہ ہو رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں جو سیاسی منظر نامہ آپ بتا رہے ہیں ایسے میں تو وزیراعظم عمران خان کو اور جو ہمارا میڈیا ہے اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس سارے عمل کو وہ اپریشیٹ کرتا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ جیسا بھی ہے اگر کسی پہ الزام ہے یا پھر دوری شریعت کا معاملہ ہے تو آج ہر کسی کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ میڈیا پر آ رہی ہیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں اور اس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے لوگوں پر ایکشن لیا جا رہا ہے چاہے وہ اپنے معاملے خصوصی ہوں چاہے وزیر ہوں تو آج میڈیا ہمارا وہ بھی اس کو بڑا نیگٹیو ڈیسلز کر رہا ہے کہ دیکھیں وہ لوگ ہیں دیکھیں وہ ایک زداری کا ویڈیا ہے ایک شریف خاندان کا میڈیا ہے ان کو یہ خبر چاہیے ان کو یہ چیزیں چاہیے انہوں نے ہمیشہ نیگٹیو کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر جب کرونا بوا پھیلی تھی یا جب شباز شریف آیا تھا پاکستان کے اندر تو کیا بتایا گیا تھا کہ شباز شریف کمانڈر سیو گارڈ ہے اس نے آ کر پورے پاکستان میں کرونا کا چار سمال لینا ہے اور پاکستان میں حکومت کرنی ہے شباز شریف نے لیکن پھر کیا ہوا کہ شباز شریف صاحب خود اندر ہونے کے چکروں میں دے اور بچ گئے وہ تو یہ میڈیا کو ایک چیز چاہیے ہوتی ہے اس میں آپ اپریشیٹ کبھی بھی نہیں کریں گے حالانکہ یہ ایک عمران خان صاحب کا بولٹ سٹیپ ہے اور وہ ہر جگہ پر اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ وہ کرپشن کے معاملے پر نہ ہی اپنے ٹیم میں کسی کی کوتائی پرداشت کریں گے نہ ہی کسی کے بارے میں وہ کرپشن پرداشت کریں گے ان کا جو اصل موٹو ہے اس کے بعد انکویری میں وہ ان کا جو جواب تھا وہ غیر تسلی بکش تھا تو انہوں نے اندر کر دیا اس کے بعد انہیں انہیں اپنے سے الگ کر دیا تو یہ دیکھیں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس ملک میں وہ وزیزم بھی ہے کہ جو ایک تو خود بھی ہونیسٹ ہے اور اپنے ساتھ جو ٹیم بھی رکھنا چاہتا ہے ہونیسٹ رکھنا چاہتا ہے ہاں بہت سارے ایشیوز ہیں ان کے اوپر ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان چیزوں پر مسئلے کو حل کرنا چاہیے جیسا کہ بے روزگاری کا ہے مرشد کا ہے یہ چیزیں بھی ساتھ میں صحیح ہونی ہیں لیکن ساتھ میں بھی یہ بھی لے کر چلنا پڑے گا کہ ان چیزوں کو خراب کرنے والے کون تھے اب آپ نے اپوزیشن کی بات کی اپوزیشن کو تو یہی راگل آپنا ہے کہ وہ تو یہی چاہیے گی کہ عمران خان صاحب کے آج دو وٹے گری ہیں کل پوری اسمبلی گر جائے گی لیکن آج آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کو پھر موکے کھانی پڑی کہ جب اسمبلی میں دو اہم ترین بل قوم اسلام کی موجود ہے یعنی کہ فیٹک کے حوالے سے دو اہم ترین بل جو ہے وہ کسرت رائے سے یاد مزور ہوئے ہیں جس میں ہمیں اپوزیشن نظر نہیں آئی اب ایک جگہ بچی ہے وہ بچی ہے سینٹ سینٹ پہ بھی بل چلا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا معاملہ سامنے آتے ہیں آپ نے اپوزیشن کی بات کی ہے جس طریقے سے اپوزیشن کا جو ایک بینکاب ہو رہی ہے دورا میار سامنے آ رہا ہے اپوزیشن کے اگر ہم بات کریں موگی صاحب اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کہ جو اپوزیشن ایک جانب ابو بچاو مہم چلا آ رہی ہے تو دوسری جانب مولانا فضرمان شباہ شریف اور بلاول زرداری ایک پیج پر اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد کوئی بہت بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے حکومت پاکستان کو نہیں سر یہ بڑی اپی سی بلائی گئی ہیں بڑی اپی سی بھی بات ہوئی ہیں اس دو سالوں میں اپوزیشن نے اپی سی اپی سی کھیلی ہے اور بیانبازی کھیلی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لہور میں بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے شباہ شریف میں بلاول نے شکوا کیا ہے انہیں کہا کہ اگر آپ ہمارے پاس نہیں آئے اگر آپ نے اس دوہ لیڈ نہ کیا تو ہم اس دوہ ہار جائیں گے تو شباہ شریف نے کہا کہ میں خیلی شواب دیا تو میں آؤں گا ساتھ بھی بلاول نے کہا کہ ملانا فضل امان تو آپ سے بہت خفا ہیں اور اس کے بعد شباہ شریف نے بھی یہ جواب دیا کہ بھائی وہ تو مجھ سے بھی خواہ ہیں انہیں مجھ سے بھی شکایت کی تھی لیکن ملانا فضل امان تو یہ چاہتے ہیں کہ رات اللہ یہ حکومت گر جائے تو انہیں نے کہا کہ ملانا فضل امان تو یہ جو اپنے دل میں خواہش رکھی بیٹھے ہیں ہم اس پر عمل نہیں کریں گے بلکہ ہم نے اس نظام کو بچانا ہے جب اس نظام کو بچانے کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ اب میں تو وہ کل کا جو بیان تھا نا ان کا آپس کا آخری وہ میں سن سن کے نا میں نے یار میں احران تھا کہ یہ کیسی اپوزیشن ہے وہ کہتا ہے جی آپ کیا عدد کرو وہ کہتا ہے آپ کیا عدد کرو آپ یہ دیکھیں کہ شباز شریف اس طرح میں اس پوزیشن میں بالکل نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف زرہ سی بھی تحریک چلا سکیں یہ صرف بیان بازی ہے ایک چکر ہے ایک لوگوں کو اپنے طور مائل رکھنا اپنے سپورٹرز کو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہم حکومت کو ٹاک ٹیم دے رہے ہیں برحال حکومت اس طرح حکومت کے خلاف اپوزیشن کچھ بھی نہیں ہے سوائے ٹیلی ویزن چینلز پر اور ٹاک شوز کے علاوہ اور قوم اسمبلی میں کہ وہ آ کے تقریریں کر لیں اس کے علاوہ گراؤنڈز پر کوئی بھی مین پاور نہیں ہے نہ ہی عوام آپ دیکھیں کراچی کا حال دیکھیں یا زمیر زمیر بھائی بتائیں کراچی کے حالات دیکھنے کے بعد کوئی باشعور عوام یا باشعور شخص ان کو ووٹ دینے کا سوچے گا کہ یار یہ جو جماعت ہے یہ بھٹو کی ہے اب تو بھٹو کی جماعت سے نکل جائیں اب آپ جائیں سندھ کی جماعت کیونکہ بلاول نے سندھ کا کارڈ کھیلنا شروع کیا ہے وہ سندھ کا ماسک لگا کر آتے ہیں تو اب آپ بھٹو کی جماعت کہنا بند کرتے ہیں بھٹو زندہ کہنا بند کرتے ہیں بلکہ آپ یہ سندھ کا زندھ کا نعرہ لگائیں آپ سبائیت کا نعرہ لگائیں کیونکہ یہ عوام کو بے حقوب بنا رہے ہیں اب یہ جو اگلا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں زمیر بھائی یہ سبائیت کی بنیاد پر لڑنے جا رہے ہیں یہ سندھ کاڈ کی بنیاد پر لڑیں گے وہ سندھ کے ساتھ مظلومی کا ایک ڈھنڈورہ پیٹنگ ہے کیونکہ تین حکومتیں تو کر لیں تین حکومتیں تو بھٹو کے نام پر دو حکومتیں کر لیں اب باقی کیا رہ گیا ہے اب بھٹو کاڈ رہ گیا ہے جو بلاول صاحب ایک پیش کر رہے ہیں آپ دیکھیں ان کے ماسک لگاتے ہیں کبھی حجرک پہن کے آ جاتے ہیں تو سندھ کے عوام جو ہیں وہ پاغل تو نہیں ہے کہ وہ کھنڈروں میں رہتے ہیں بچوں کو میڈسن نہیں ملتی ان کے بچے ایڈز میں مفتلا ہیں لڑکانہ کی حالتیں دیکھیں تو یہ شعور جو ہے عوام تک پہنچ رہا ہے مغیر صاحب آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ آپ نے تمام طرح صورتحال سے ہمارے ناظرین کو اگاہ کیا اور وقتن وقتن آپ ہمیں وقت دیا کریں اور ہمارے جو وہ بار بار آپ کا پوچھتی ہیں ہمیں عمر عنام صاحب کا پوچھتے ہیں کہ آج کار یہ دونوں کہاں پر غیب ہیں تو ماشاء اللہ آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں بہرحال آپ نے بلکل صحیح بات کی آپ نے دوسر بات کی جو پیپل پارٹی ہے اس کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی چاہیے کہ وہ پیپل پارٹی جو آج بے نکاب ہو رہی ہے کہ رشکے والے فلودے والے نیشنل بینک کے جو پریزیڈنٹ جو آج جس رہا وعدہ ماں گواہ بنے تو اب یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے موگی صاحب کے جو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑے ہیں برحال آنے والے دنوں میں کیا سیاسی منظر نامہ تبدیل ہوتا ہے اتنے والے دنوں میں کیا صورت تیال بنتی ہے ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے مجھے اور موگی صاحب کو دیجئے اجازت اللہ